آپ دیکھ رہے نیوز سے رینڈیو اور میں ہوں عرف آزامر ڈینگ ابھی جس طرح سے کافی سمیں پہلے جو ایک ایشو کریٹ کیا گیا تھا زمین جہاد کا زمین جہاد بولیں یا لینڈ گرابنگ بولیں اور ہمارے ساتھ باتجت کرنے کے لئے موجود ہیں ایڈوکیٹ شیخشکیر جی انہوں نے ایک پی آئیل بھی ڈالی تھی ہائی کورٹ میں اور کن لوگوں کے خلاف تھی وہ پی آئیل اور کیا تھا ان سے ہم جانے کی کوشش کریں گے کیا وہ صرف اور صرف گجر بلادری کے لئے تھی یا ایک کمیونٹی کے لئے تھی یا سب کے لئے تھی سر کیا تھی وہ پی آئیل جس پہ اتنا ایکشن ہو رہا ہے دیکھئے عرفات صاحب میں آپ کو ایک چیز کہوں گا پانی ہمیشہ نیچے آتا ہے کبھی آپ نے دیکھا پانی اوپر جاتا دوسری بات ہے کہ آج کل موٹر آئی ہیں ٹکنالوجی آئی ہیں لیکن جو قدرت کا قانون ہے پانی نیچے آتا ہے دوہزار گیارہ میں ایک مفادع عام کی رٹ ہوئی تھی ہائی کورٹ میں پروفیسر ایس کے بلہ نے کی تھی کہ جو جمعہ کشمیر میں لینڈ مافیا ہے کون سا لینڈ مافیا جس میں بیروکریٹس ریبنیو آفیسرز پولیس آفیسرز جنہوں نے بڑے بڑے چنگ کاف سٹیٹ لینڈ جسے کہتے ہیں ان کے قبضے میں ہیں ان سے قبضہ چھڑایا جائے اور آپ کو مذہدار ایک بات بتاؤں گا یہ ہائی کورٹ میں ڈیویجنل کمیشنر جمہو اور ڈیویجنل کمیشنر کشمیر انہوں نے لکھ کے دیا کہ جناب بیس لاکھ کنال جو سٹیٹ لینڈ ہے وہ انڈر اللیگل آکوپیشن ہے یہ ساری والیومز جو ہیں نا وہ پوری کمپائلیشنز ڈینکس آپ یہ ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں پڑے ہوئے ہیں تو ہائی کورٹ نے سرکار سے پوچھا کہ بتائیے اب آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم آہستہ آہستہ بے دخلی بھی کریں گے اور مذہدار بات یہ دیکھئے ڈینکس آپ جب بھی بلڈوزر چلا ریاست جمہو کشمیر میں تو صرف گجر کے خلاف بھی بلڈوزر چلا ٹھیک ہے بلڈوزر اگر چلا ہے یا تو گجر کے خلاف چلا ہے ٹھیک ہے اور چلا ہی گجر کے خلاف میں آپ کو ایک بات صاف کہوں گا لیکن یہ بلڈوزر کبھی ماربل مارکٹ میں نہیں چلا ٹھیک ہے وہاں پہ ایک سو چرنجا کنال زمین جیڈی کی بڑے بڑے لالوں کے پاس ہے ان لوگوں کے پاس ہے جن کے میڈیا ہاؤسز وہاں پہ رن ہو رہے ہیں لیکن بلڈوزر ادھر نہیں جائے گا بلڈوزر چلے گا بیلی چلانا بلڈوزر چلے گا دوارہ بلڈوزر چلے گا ربورہ بلڈوزر چلے گا صدرہ کیوں کیونکہ یہ سافٹ ٹارگٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہاں بلڈوزر چلانے سے ایک پرٹیکلر پارٹی کو ووٹ بھی ملیں گے اس کی طور بھی بنیں گی جیسے کہتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی سیاست کیا ہے وہ ہمارے جمعوں کی کی رہا پائی لے ہمارے ٹھیک ہے مطلب اس قسم کا پروپوگنڈا جو ہے وہ کر رہے ہیں جبکہ ہمارا جو بھائی چاہ رہا ہے جمعوں کا وہ ٹریڈیشنل بھائی چاہ رہا ہے جمعوں کے لوگ گجروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں ہم لوگ گھروں میں سوے ہوتے ہیں صبح ڈینک صاحب جہاں آج انہوں نے دوارہ میں اسے کہتے ہیں آج نقصان کیا ہے گجر سمودائے کا ٹھیک ہے جکٹی لے لیجی آپ آپ رگورہ لے لیجیے اور اس سے بھی دور دراز علاقوں سے یہی گجر صبح جمعوں میں دودھ لے کر آتا ہے ٹھیک ہے اور ہماری سرکار یہ کہہ رہی ہے ہمارے رویندر ہمارے کہتے ہیں اسے گجریں گرنے ملیے سرکار بنانی اور موڈی جی کی گجریں گرنے بڑا پیار ہے اسے دون لکھ کارو جڑے ہیں گجریں اسے بنانے لیکن جو گھر ان کے بنے ہوئے ہیں اس کو توڑ کر آپ نئے گھر بنانا چاہتے ہیں اور جن لوگ کو آپ بے دخل کر رہے ہیں وہ کہاں پہ رہیں گے آپ مجھے بتائیے وہ کہاں جائیں گے کیا وہ اس دیش کے شہری نہیں ہیں کیا ان کا حق اس ریاست کی مٹی پہ نہیں ہے آپ نے کیا ان کے لئے کوئی alternate کوئی rehabilitation کی کوئی policy بنائی ہے ان کو بے دخل کرنے سے پہلے یہ کیا ہے یہ ایک جمہوری دیش ہے یہاں welfare state کی ہم بات کرتے ہیں shelter کی بات کرتے ہیں گریب آدمی کے لئے آپ مجھے بتائیے جو گریب آرڑی مرا ہوا ہے اور کوویڈ کے دوران کوویڈ کے دوران جسے کہتے ہیں آپ ان لوگوں کو جس کے پاس دو مرلے چار مرلے یا چھے مرلے جس نے زمین لی ہے سے کہتے ہیں اور آپ ان کو notice دے رہے ہیں ستارہ تاریخ کو کہ پانچ دن کے اندر اپنا possession یہاں پہ اپنا سوان یہاں سے اٹھا لیجئے اور notice ستارہ تاریخ کا آج اٹھارہ تاریخ آپ صبح چار بجے لگاتے ہیں اور ابھی ان کو notice period بھی مکمل نہیں ہوتا تو تصیلدار صاحب جو ہیں اور پوری پولیس کی ٹیم لے کر آپ پورے گاؤں میں جسے کہتے ہیں آپ دہشت فلا دی آپ نے اور ان لوگوں کو آپ نے بے گھر کر دی ہے بڑی اچھی بات ہے بہت اچھا کام کر لیں آپ جسے کہتے ہیں اور بڑا صحیح بلکل میں کہتا ہوں بلکل پلاننگ کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے کوئی بات نہیں جسے کہتے ہیں لیکن میں آپ کو پھر ایک چیز کہوں گا اس خدا کی مار سے ڈرئیے اس اللہ کی مار سے ڈرئیے آگے آپ دیکھ لیجیے ہمارے حالات کیا بنے ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں یہ گریب آدمی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اور فالصہ آپ سوچ لیجیے جوان بچی ہیں ان کی ان کے ساتھ مال مویشی ہے آپ نے ان کو ایکسپوس کر دیا سوائے اللہ کے ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے اور میں آپ کے مادیم سے میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں میرے جتنے بھی گجر بھائی ہیں جو ایکٹیویسٹ ہیں اور جتنے بھی میرے ہندو بھائی جسے کہتے ہیں جن کو احساس ہے گربت کا جن کو احساس ہے انسانیت کا یہ انسانیت کا قتل ہے میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے جمہو کشمیر کے تمام لوگوں سے ایک جو سیول سماج جو سین وائسیز ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس قسم کی جو سیلیکٹیو ٹارگٹنگ آف کمیونٹی ہے اس کو کنڈیم کیجئے ایسی بات نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ قانون کی باڑا دستی بحال ہونے چاہیے لیکن باڑا دستی اوپر سے شروع ہونا ڈینگ صاحب آپ اوپر سے شروع کیجئے جن کے پاس چالیس چالیس کنال دو دو سو کنال بڑے بڑے چنک ہیں جن کے پاس سٹیٹ لینڈ کے آپ وہاں سے شروع کیجئے بلڈوزر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا میں آپ کو ساتھ بات کروں گا وہاں سے کیوں نہیں ہوتا ہے وہاں سے شروع اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ وہ انفلنشل لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں وہ ٹیلی فون کروا لیتے ہیں یہ بچارہ گجر کس کا ٹیلی فون کرائے گا ٹھیک ہے جو ان کے لیڈر ہیں جسے کہتے ہیں میں آپ کو ساتھ بات کہوں گا وہ بھی کاؤسمیٹک بات ہائلائٹ کرتے ہیں وہ بھی کچھ گبرائے ہوئے ہیں کچھ پریشان ہیں ان کے لیڈر بھی کچھ گبرائے ہوئے ہیں پریشان ہیں کیونکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلی الیکشن کیسے لڑنی ہے اور جو کچھ لوگ جنہوں نے مال بنایا ہوا ہے وہ مال جو ہے وہ کیسے بچانا ہے تو کیوں بات کریں گے وہ اپنی اس کمیونٹی کی وہ انڈریکٹلی بات کرتے ہیں میں ساب بات کہوں گا میں کھل کے بات کرتا ہوں اس لئے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے میری ان سے گزارش ہے جب اپنے لوگ نہیں رہیں گے آج آپ دیکھیں وہ آسمان کے نیچے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر سے کووڈ کی مہا ماری ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اوپر سے جس سمودائے سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان کو کوئی قرائے پہ کوئی گھر نہیں دے گا اور ان کو اپنے قرائے پہ ان کو دے گا بھی کو کیونکہ ان کو رہنا ہے دریا کے کنارے ان کے پاس جانور ہیں اسے کہتے ہیں تو کہنے کی یہ بات ہے کہ ایک طرف کے سرکار کے دعوے ہیں جسا میں نے آپ کو پہلے کہا سرکار کہتے ہیں ہم دو لاکھ گھر ان کے بنائیں گے رویندر اینا جی اتنی شاندار گوجری میں بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گجروں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں رویندر اینا جی یہ کون سا کنیکٹ آپ کر رہے ہیں انصاف کیجئے پلیز جسے کہتے ہیں یہ وائس لیس جو کمیونٹی ہے جسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو پولٹیکل ریزرویشن دے دی ہم نے ان کو یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن جب بھی بلڈوزر چلے گا جی ڈی اے کا یا ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کا وہ ہمیشہ گجر یا بکروال کے اوپری چلے گا یہ کون سا انصاف ہے آپ مجھے بتائیے میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کی فیئر ڈسپنسیشن جسے کہتے ہیں اگر آپ بالکل فیئر لی کام کرنا چاہتے ہیں چلیے میرے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کہاں انکروشمنٹ ہے لیکن آپ وہاں نہیں جائیں گے کیوں کیونکہ وہ لوگ آپ کا انٹریو کرتے ہیں وہ لوگ آپ کی بات کو ہائلیٹ کرتے ہیں میں ساتھ بات کہوں گا آپ کو سچ سننا پڑے گا آپ ہم سے اسے کہتے ہیں مزہ ہے تو چلیے میرے ساتھ ابھی چلتے ہیں ماربل مارکٹ میں بتاتا ہوں ایک سو چنونجا کنال زمین کہاں پہ ہیں لیکن وہاں تو آپ کا بلڈوزر جائے گا نہیں ٹھیک ہے کیوں وہاں بلڈوزر جائے گا تو ایک تا اور کھنڈتا کو خطرہ ہو جائے گا آپ کے ووٹ بینک کو فرق پڑے گا تو جو ریسپونسیبل سرکار ہوتی ہے وہ اس قسم کے ایرسپونسیبل ڈیسیجنز نہیں لیتی اور میں ایک چیز میں چاہتا ہوں اس بات کو ہائلائٹ کرنا کہ ستارہ تاریخ کا نوٹس ہے تصیلدار جمہو کا کہ پانچ دن کے اندر لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اپنی بیلونگنگز کو ریموف کر لیجئے اور آج اٹھارہ تاریخ کو صوبہ آپ نے ڈیمولیشن شروع کر دی کیا ہم افغانستان میں ہیں کیا ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں کیا کیا یہ جمہوری دیش نہیں ہے کیا اس گجر کا دیش نہیں ہے کیا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو پانچ دن کا نوٹس دینا تھا تو آپ نے اگر ڈیمولیشن کرنی تھی تو آپ کو ستارہ پانچ بائیس کے بعد کرنی تھی لیکن آپ اٹھارہ تاریخ کو صوبہ چلے گئے یہ کون سا انصاف ہے تصیل درسہ سے کہتے ہیں جی ڈینک سب آپ بات کریں سر یہ جو ایڈمیسٹیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی کرسیوں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ یہ اس طرح کی کاروائی ہیں جو ہیں ان کے کریئر پہ بھی ایک بدنما داغ کی طرح نہیں ہے جس طرح سے ایک ہی کمیلیٹو کو ٹارگیٹ کرنا بار 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 یا اس طرح کی اضامات جو لگائی جا رہے ہیں ان پہ تو کہنے کے ان پہ بھی اس کا اثر پڑے گا دیکھئے یہ ایک بالکل میں آپ کو ایک بات کہوں گا یہ ایک بڑے پلان کے تحت ہو رہے ہیں میں آپ کو پھر ایک چیز کہا رہا ہوں آج جو نفرت کی پولٹکس ہے نا وہ بڑی پنپ رہی ہے میں اگر پیار محبت پیس کی امن کی بات کروں گا میری کوئی بات نہیں سنیں گا لیکن جب میں یہ بات کروں گا نا کہ جمعوں میں مسلمانوں کو خطر ہے یا جمعوں میں ہندووں کو خطر ہے تو لیڈر بننے کے چانس جو ہے وہ زیادہ ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو پوزیٹیوٹی کی طرف میں کئی بار کہتا ہوں جو جمعوں میں لوگ نفرت فیلانے کی بھی بات کرتے ہیں جو جمعوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ گجر سے دودھ نہیں لینا گجر کو زمین نہیں بیچنی میں اکثر ان لوگوں کو آپ کے مہدیم سے یہ ایڈوائز بھی کرتا ہوں کہ وقالت کرو پوزیٹیو بجلی کے اوپر وقالت کرو سڑک کے اوپر وقالت کرو تعلیم کے اوپر وقالت کرو بیک ورڈ علاقوں کی بیک ورڈنیس کو ریموف کرنے کی وقالت کرو پی ایم جی ایس وائی سڑکوں کو ہر جگہ جگہ پہنچ آنے کی بات کرو لیکن اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب الیکشن ہوتی ہے ماہول کیسا بناتے ہیں یہاں ماہول کیا بنتا ہے مسلم مسلم کو ورڈ دے گا ہندو ہندو کو ورڈ دے گا اور ہم پورے سسٹم کو پولرائز کر لیتے ہیں ہم تو پچھلے لاست تین چار الیکشن سے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پولرائزیشن آپ کر لو ڈویلمنٹ کی بات ہی کوئی نہیں ہوگی فانڈز کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی ترقی کتنی ہم نے کروائی اس کی کوئی بات نہیں ہوگی امپلائمنٹ ایوی نیوز ہم نے کتنے جنریٹ کی اپنے آن امپلائیڈ لوگوں کے لیے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی لیکن مندر کی بات ہوگی مسجد کی بات ہوگی پیر بابے کی بات ہوگی اور اس کے اوپر ووٹ ملیں گے اس قسم کا ماحول بنا لیتے ہیں آپ جتنے مرضی قابل ہیں جتنا اچھا آپ بولتے ہیں بہت اچھے آپ وقتہ ہیں لیکن کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھا جائے گا اس کانسیچوائنسی میں پاپولیشن کی ریشو کیا ہے ویسے ہی گیم بنا دی جاتی ہے ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مطلب آپ نے خود دیکھا غلام نبی ازاد صاحب الیکشن ہار گئے یہاں پہ ٹھیک ہے؟ تو وہ الیکشن کیسے ہارے سبھی کو مجھے کہنے کی مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہنے کی یہی جو بیماری جو چلی ہے پولرائزیشن کی اسی وجہ سے ازاد صاحب الیکشن ہار گئے تو کہنے کی یہ بات ہے آج جو سیاست چل رہی ہے اور یہ پورے دیش میں ایک چرننگ کا پروسس چل رہا ہے میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں یہ چرننگ کا پروسس چل رہا ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بلکل بھی قانون کی بالا دستی کے خلاف نہیں ہوں میں چاہتا ہوں قانون کی بالا دستی اسٹیبلش ہونے چاہیے لیکن بلڈوزر بڑے آدمی سے شروع کیوں نہیں ہوتا کرپشن میں آپ دیکھ لیجئے پٹواری کو پکڑنا ہے جونئر اسسٹنٹ کو پکڑنا ہے جے ای کو پکڑنا ہے ٹھیک ہے لیکن آئیے سفسر کو نہیں پکڑنا کیونکہ اس سے دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو خطرہ ہو جائے گا ابھی آپ نے کل پڑا ہوگا کلچرل اکیڈمی میں جو ملازم تھا وہ چالیس دن اندر آ لیکن جب سیکٹری کو پکڑنے کی بات آئی تو کرائیم برانچ کہتے ہیں ہم چھاپے مار رہے ہیں لیکن سیکٹری صاحب ہمیں کہیں دستیاب نہیں ہے اور سیکٹری صاحب کون ہے وہ ایک 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 سامیل سی ہیں جو دو دن پہلے سرنگر میں ال جی صاحب سے ملتے ہیں مرمو جی سے وہ پبلک پلیٹ فارم پہ گھوم رہے ہیں اپنے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں لیکن کرائیم برانچ کو وہ دستیاب نہیں ہے اسے کہتے ہیں تو کہنے کی یہ بات ہے گریب لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو لوگ جن کا وسیلہ نہیں ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور فار آوویس ریزنز ان کو ٹارگٹ کیونکہ وہ صاف ٹارگٹ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے دو سو بندے لے جانے ہیں پولیس کے وہاں گہرا مار لینا ہے ان کی پٹائی کر کے ان کو آپ نے نکال دینا ہے میں پھر آپ کو کہتا ہوں ہمت ہے اگر تو جو مگر مچے ان کو پکلی ہیں سر نوٹس کی اگر ہم بات کریں جس طرح سے آج وہاں پہ نوٹس شپکائے گئے ہیں وہ دوسرے گھروں پہ میں خود وہاں پہ رپورٹ کر کے آیا تھا وہاں پہ دوسرے جو گھر ہیں ان کو نوٹس شپکائے گئے ہیں جن گھروں کو توڑا گیا ہے ان کو کوئی نوٹس بھی نہیں دیا گیا ہے آج سے پہلے ستارہ تریقہ نوٹس تھا یہاں اٹھارہ کا آج لگایا گیا وہ آج ہی لگایا گیا باقی گھروں پہ جو آج توڑے گئے ہیں ان کو تو کوئی نوٹس بھی نہیں ملا ملکہ اتنا بے انصافی ہی کہیں گے اس کو ہم اگر کس نے خون پسینے سے ایک ایک رپیہ کر کے جو اپنا مکان بنایا ہے اپنا گھر بنایا ہے کمرہ بنایا ہے تو اس کو ایک دم سے اچانک سے توڑ دینا دیکھئے یہ ہمارے اچھے دنوں کی یہ جو ہے نا علامات یہ تو اچھے دنوں کی علامات ہیں ہمیں تو کہا گیا تھا کہ اچھے دن آئیں گے تو گریب آدمی کے کتنے اچھے دن آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ ستارہ تاریخ کا نوٹس اٹھارہ کو پیسٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں پانچ دن کا وقت مقرر تھا کہ پانچ دن میں آپ اپنا قبضہ ہٹا لیجئے لیکن اٹھارہ تاریخ کوئی کاروائی ہوگی ٹھیک ہے کوئی پوچھتا چھے کیا کوئی اس تحصیل دار کو سسپینڈ کرے گا اس کو کوئی پوچھے گا یہ کونسی یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے یہ کونسا رول آف لا یا کونسا رائٹ آف ہیرنگ آپ نے ان لوگوں کو دیا جن کو آپ نے بدخلی کی وہاں پہ پانچ دن ابھی ایکسپائر نہیں ہوئے تو آپ نے پہلے ہی وہاں پہ کاروائی کر لی کیا ڈی سی صاحبہ ان سے یہ بات پوچھیں گی یا ان کو پندرہ اگست کو یا چھبیس جنوری کو میریٹوری سرویسز کے لیے گولڈ میڈل دیا جائے گا ٹھیک ہے تو کہنے کی یہ بات میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں تو بڑی امید تھی کہ ایک اچھی سرکار یہاں پہ ہے یا سسٹم چینج ہوا ہے کیونکہ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ کرپ سرکار ہیں تھی سارے سب چور تھے یہاں بدماش جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تو آپ دیکھ لیجئے سنڈے کو چار بجے ڈیمولیشن ہوتی ہے نو بجے کے بعد یہاں کچی چھونی میں دکان توڑ ڈالی جیسے کہتے ہیں ان کے پاس سپیشل ٹریبونل کا سٹے آرڈر ہے پولی فیملی سٹے آرڈر دکھا رہی ہے پولیس ایڈنیسٹریشن کو لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے گرانا ہے گرانا ہے ٹھیک ہے جب جس سسٹم میں رسپیکٹ ہی قانون کی ختم ہو جائے گی ڈینگ صاحب اس سسٹم کیسے آگے چلے گا مجھے معلوم ہے کئی لوگوں کو میرے اس بیان سے تکلیف ہوگی تکلیف ہو مجھے اس چیز کی کوئی پروانی ہے میں پھر آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہوں my heart beats for poor people ٹھیک ہے اور یہ گریب گربہ جو لوگ ہیں ان کی باددعا سے بچنا چاہیے یہ میں آپ کو ایک چیز کہوں گا اور جس طریقے سے ان کو selectively target کیا جا رہا ہے یہ ہمارے دیش کے انٹرس میں نہیں ہے یہ بڑی میں آپ کو پھر کہوں گا nationalist community ہے اس نے ہمارے borders کو بچا کے رکھا اس نے vital information ہمارے scoti forces کو دی جس سے militants کی elimination ہوئی آج ہم ان کو return gift کیا دے رہے ہیں return gift آج ہم ان کو یہ دے رہے ہیں کہ ہم ان کو دن دہارے ان کے کلے توڑ رہے ہیں ان کے کلوں کو واغ لگا رہے ہیں ان کے لئے زمین ہم نے shrink کر دی ہے آپ دیکھ لیجئے کٹھوا میں بھی آپ دیکھ لیجئے راوی کے کنارے جتنے کلے تھے ان کو وہاں سے بھی اٹھا دیا گیا آخر یہ لوگ جائیں گے کہاں آپ مجھے ایک چیز بتائیے جنگل میں آپ ان کو داخل نہیں انہیں دیتے چودری لال سنگھ جی نے تار لگا دیا تمام جنگلوں کے باہر اور اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ جو اب ایک نشان ایک ویدان ایک پردان آپ نے forest right act بنایا forest right act کے مطابق یہ جو لوگ ہیں یہ جنگلوں میں رہیں گے ان کے جانور جنگلوں میں رہیں گے ان کو temporary sheds بنانے ہیں یہ جنگلوں کے virtually یہ مالک بنیں گے جسے کہتے ہیں آپ وہ قانون تو ان کے لئے implement نہیں کرتے لیکن آپ کہتے ہیں ہم نے سرکار بنانی ہے گجرانال مل کے بڑی شاندر گوجری میں گل کریں رویندر اینہ صاحب ٹھیک ہے لیکن کیا سرکار بنائیں گے آپ ان کے ساتھ مل کے آپ سیاست کھیل رہے ہیں اس community کے ساتھ گریب گربہ لوگوں کے ساتھ آپ سیاست کھیل رہی ہیں لیکن یہ سیاست جو ہے میں آپ کو یہ چیز کہوں گا اس سے اٹھ کے اوپر بات کیجئے یہ گریب لوگ ہیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں نو ڈاؤٹ ان کو ریزرویشن ہے ان میں سے کچھ لوگ پڑھ لگے ہوئے ہیں اس سے کہتے ہیں لیکن جو maximum جو population ہے وہ گریب گربہ گاؤں میں ہیں جنگلوں میں ہیں ٹھیک ہے نومیڈز جسے کہتے ہیں بکروال ہیں گجر جسے کہتے ہیں سب کو آپ کو معلوم ہے گرمیوں میں دھاروں میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیمپریری ان کا جو رہائش ہوتی ہے جسے کہتے ہیں لیکن آپ کو وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا جسے کہتے ہیں تو میری یہی گزارش رہے گی ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن سے بھی ال جی ایڈمیسٹیشن سے بھی یہ جو سیلیکٹیو کلنگ ہے یہ جو سیلیکٹیو ٹارگٹنگ آف نومیڈز ہے اس کو بند کیجئے یہ کوئی اچھا سگنل نہیں ہے کیا میسیج رہے گا آپ کا آم جندہ کے لئے ایک ڈر کا ماحول ہے لوگوں میں ایک خوف کا ماحول ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں تو ہر کہیں پہ آپ پورے جمعوں میں دیکھیں گے لوگوں نے زمینیں اگر لی بھی ہیں تو اگر بہار سے بھی کوئی آیا ہے دوسری جگہوں سے بھی کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بسے ہوئے ہیں کوئی بچوں کو پڑھا رہا ہے کوئی ہسپٹل کوئی ہسپٹل یہاں پہ فیسلٹیز زیادہ ہیں اس کارن سے آیا ہے تو ہے جمہ کشمیر کائی باشیندہ ان لوگوں میں جو ہے ڈر کا ماحول بنا ہوگا ابھی تو کیا میسیج رہے گا ان لوگوں کے لئے خاص کر دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کہوں گا ہم ایک جمہوری دیش کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے میں پھر ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہتے ہیں کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن ایٹ شوڈ سیم تو ہی بین ڈن آپ یکسانیت اور انصاف کی بات کریں دیکھیں ڈہینک صاحب جب سے یہ پروسس جو ہے نا اوکشن کا یا سو کالڈ ریموول آف انکروشمنٹس کا صرف گجروں کے اوپر ہی بلوزر چلا ہے میں آپ کو ساپ بات کروں ایک ہی کمیونٹی صرف بٹھنڈی چوہدی جسے کہتے ہیں دوارا سنجوا اور اس کے بعد یہ جو آپ یہ سمجھ لیجئے رگوڑا بجالتا آپ یہ دیکھئے تمام جو کوشش ہے جو تمام اٹیک ہے وہ انہی علاقوں کے اوپر ہے میں آپ کو پھر کہتا ہوں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جو انکروشمنٹس ہیں دیکھئے انکروچر جو ہے نا وہ انکروچر میں کوئی چیز کہوں گا لیکن آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے آپ کے سامنے آج مثال جسے کہتے ہیں کہ پانچ دن کا ان کو نوٹس دیا گیا لیکن ایک دن بھی انتظار نہیں کیا اور وہ نوٹس بھی آج صبح لگایا ابھی چار دن اور تھے اس میں اور آج ہی ڈیمولیشن جو ہے آپ نے وہ کر دی ہے کیا ایک محذب سیول ایڈمیسٹریشن کیا ایسے بیہیو کرتی ہے کیا اور خاص طور پر ایک جو لیس پریولیشڈ کمیونیٹی ہے جس کی کوئی وائس نہیں ہے جس کے اوپر آپ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں جن کے اوپر آپ روز ڈرامے بازی کرتے ہیں کیا آپ ان کا دل جتنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں بات چلی تھی مفتی صاحب کہتے تھے ہیلنگ ٹچ آپ کو تو گریب آدمی کو ہیلنگ ٹچ دینا ہے یہ کون سا ہیلنگ ٹچ آپ جسے کہتے ہیں صبح چار بجے بلڈوزر لے کر آپ چلے جاتے ہیں تو میں پھر یہی بات کہوں گا میرا یہی میسیج ہے ایڈمنسٹریشن کو یہ بلڈوزر اگر دم ہے آپ کے اندر تو ماربل مارکٹ میں لے جائیے یہ بلڈوزر جب چودری سکھنندن کے گاؤں میں گیا تھا وہ آگے بلڈوزر کے آگے کھڑا ہو گیا تھا اسے کہتے ہیں کیا کاربائی کر لیا آپ نے چودری سکھنندن کے خلاف ٹھیک ہے تو کہنے کی یہ بات ہے لوگوں کو سیلیکٹیولی ٹارگٹ مت کیجئے ٹھیک ہے یہ بڑا رانگ سگنل ہے آپ یہ دیکھ لیجئے ہمارے آرڈی کیا حالات ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے یوتھ ہمارا پریشان ٹھیک ہے جب سے سٹیٹھوڈ ہماری گئی ہے سب ہی لوگ پریشان ہیں جسے کہتے ہیں آپ نے ڈومیسائل بنا دیا ٹھیک ہے آپ نے آئی پی ایس افسروں کے بچے آئی پی ایس افسروں کے بچے الیجیبل کر دی یہاں جابز میں آج صورتحال یہ ہے ڈینگ ساب ہمارا جو پوسٹ گریجویٹ لڑکا ہے جو ایم اے ایم ایس ای وہ کہتا ہے کہ میں کلاس فورت کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے بارویں تک کوالیفکیشن رسٹرکٹ کی ہے اس کو آپ اوپر لے جائیے حالت دیکھئے ہمارا پی ایش ڈی ہمارا ایم ایس ای لڑکا جو ہے وہ چپڑاسی لگنا چاہتا ہے یہ تو آپ نے ہمارے حالات بنا دی ہیں جسے کہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہو کشمیر کا وقاس کر رہے ہیں کوئی وقاس نہیں ہو رہا میں آپ کو گراؤنڈ کی سیچویشن بتا رہا ہوں ہائی کورٹ مجبور ہوگی سوہ موٹو کاغنیزنس لینے کے لیے فور جی کے لیے کہ بھائی روز ہم ورچول موٹ سے ہیرنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جج صاحب سرنگر ہوتے ہیں یا جج صاحب کوٹ میں ہم یہاں بیٹھے ہیں چیمبر میں آواز یہ سنائی نہیں دیتی ڈینگ صاحب ٹھیک ہے لیکن کہیں پھر سنوائی ہے ہی نہیں یہ جسے کہتے ہیں صرف سپریم کوٹ ہائی کوٹ رپورٹ مہو آو جی رپورٹ بن رہی ہے جی کمیٹی آ رہی ہے کمیٹی جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو انصاف دیجئے آپ لوگوں کو دیکھئے جمعوں میں میں بار بار کہتا ہوں جمعوں میں کون سے حالات خراب ہیں جمعوں میں فور جی کیونہی سٹارٹ ہو سکتا ہے کشمیر میں بھی کوئی ڈسٹک کچھ چند ڈسٹک ہیں جو ڈسٹرب ہیں آپ وہاں پہ فور جی جسے کہتے ہیں فیلال سسپینڈ رکھی باقی لوگوں کو تو آپ رہا دیجئے تو کہنے کی یہ بات ہے میری یہی گزارش ہے ایڈمنیسٹریشن سے کہ آپ قانون کو ایکلی امپلیمنٹ کریں سب کے لئے جب آپ ایکلی امپلیمنٹ کریں گے جب مجھے معلوم ہے ٹھیک ہے کہ ایکشن مون لال کے خلاف بھی ہوگا شبیر احمد کے خلاف بھی ہوگا قلدیب سنگھ کے خلاف بھی ہو رہا ہے پھر میں کہوں گا کہ میں ایک واقعی ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں میں رہ رہا ہوں لیکن جب کار بھائی صرف گلزار چودری کے خلاف ہوگی تو مجھے ڈیفینیٹلی سوچنا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی مجبوریاں جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن میں کچھ لوگوں کی ہیں کہ وہ کیوں ایک پٹیکولر سمودائے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں شکریہ سر میں سب آچیت کرنے کے لئے اور یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ مسٹر شیخشکل جی جنہیں اپنے ویوز سانجا کی ہمارے ساتھ میں آرف آزمہ ڈینگ نیوز ہیر انڈیا کے لئے ادرس محمد کے ساتھ